السلام علیکم ورحمت اللہ افتیاز مغل ان کا سوال ہے نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے تو کس حالت میں نماز چھوڑی جائے پلیز بتائیے ضرور نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ کا وضو فاسد ہو گیا وضو آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی کیونکہ نماز کے لیے تہارت کا ہونا یہ شرط ہے ٹھیک ہے اگر نماز پڑھتے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب جس حالت میں بھی ہیں اب نماز چھوڑ دیں آپ کی نماز فاسد ہو چکی ہے اب چاہے قیام کی حالت میں ہیں رقوع کی حالت میں ہیں سجدہ کی حالت میں ہیں قعدہ کی حالت میں ہیں جس حالت میں بھی ہیں آپ کا وضو ٹوٹنے سے آپ کی نماز فاسد ہو گئی اب آپ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ شرم محسوس کرتے ہیں دیکھیں ہمیں انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یہاں تک لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے جان بوجھ کر یعنی وضو ٹوٹ گیا یا وضو کیا ہی نہیں تھا ایسے ہی جان بوجھ کر اس نے بغیر وضو نماز پڑھی تو ایسا شخص گناہگار ہے اس کے اوپر توبہ بھی لازم ہے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اسی طرح اگر کوئی حقیر جان کر یعنی نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہے نماز اتنی بالا شان چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وضو بنایا جائے تو اگر کوئی نماز کو حقیر جان کر بینہ وضو کے نماز پڑھتا ہے بینہ تحارت کے نماز پڑھتا ہے تو ایسے شخص نے کفر کیا ہے اگر کسی نے اس طرح لیکن یہ صورت کم ہوتی ہے بعض لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے جماعت ہو رہی ہے تو اب وضو ٹوٹ گیا ہے تو میں باہر نکلوں گا تو لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سمجھیں گے ان کو پتا چل دے گے کہ ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اس طرح لوگوں سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے چاہے جماعت ہو رہی ہے تو اس میں بھی آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ فوراں صفوں سے باہر نکلیں اور اپنا وضو بنائیں دوبارہ یعنی کہ جماعت ہو رہی ہے تو آپ ایسے ہی بینہ وضو کے نماز پڑھتے رہیں کہ چلیں بعد میں جو ہے وضو کر کے نماز پڑھنوں گا دوبارہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر ایسا کریں گے تو گناہگار ہوں گے آپ کے اوپر توبہ بھی لازم ہے تو جس حالت میں بھی ہیں آپ کا وضو فاسد ہو گیا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کی نماز بھی فاسد ہو گی کیونکہ نماز کے لیے تحارت ضروری ہے تو اس لیے نماز فوراں ختم کر دینی چاہیے اور اپنا دوبارہ وضو بنائیں اس کے بعد پھر دوبارہ اس نماز کو پڑھیں گے امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرما